بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین خوبصورت وادیاں، برف پوش پہاڑ، سکینگ، چیر لیفٹ، ہوتلز، گاڑیاں اور ہر قسم کا مزیدار کھابا اس جگہ کا نام ہے مالم جابا ہفتہ اتوار چھوٹی والوں کے لیے ہے زبردست سیاحتی مقام جا سکتا ہے یہاں ہر خاص و عام سواد موٹروے بننے کے بعد یہاں کے راستے سیمٹ گئے ہیں پہلے کبھی اسلام آباد سے منگورا کا راستہ پانچ سے چھ گھنٹے میں ہوا کرتا تھا جو سواد موٹروے کے بدولت اب صرف دو سے دھائی گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے یعنی لاہور سے یہ فاصلہ سڑھے پانچ گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے اسلام آباد موٹروے ٹرمینل سے پشاور موٹر پر جائیں تو تقریباً سو کلومیٹر کے بعد چکدرہ سواد موٹروے آتی ہے اس انٹرچینج کو کرنل شیر خان انٹرچینج بھی کہا جاتا ہے یہاں سے چکدرہ کا کل فاصلہ پچاسی کلومیٹر ہے جو تقریباً پینتالیس منٹ میں تیہ ہو جاتا ہے چکدرہ سے تقریباً دس کلومیٹر پہلے دو ٹنلز آتی ہیں جو پہاڑوں کا سینہ چیرتی ہوئی راستہ بناتی ہیں چکدرہ پہنچنے کے بعد یہاں سے ایک راستہ دیر کو جاتا ہے جہاں کمرات، لواری ٹنل اور چترال کو جایا جا سکتا ہے جبکہ چکدرہ سے دائیں طرف راستہ سواد کو جاتا ہے یہاں سے منگورا کا کل فاصلہ پینتالیس کلومیٹر ہے جو رش کی وجہ سے تقریباً ایک گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے اگر صوبہ کے وقت منگورا پہنچتے ہیں تو منگورا بائی پاس پر جی قربان کے نام سے مشہور ہوتل پر ناشتہ کریں منگورا سے منگورا کا کل فاصلہ پینتالیس کلومیٹر ہے فضا گٹ کے مقام سے دائیں جانب جانے والا راستہ منگورا کو جاتا ہے یہ نہائی شاندار، پائے دار اور امدہ سڑک ہے جو بلکھاتے راستوں سے گزرتی ہوئی سیدھی منگورا جانی کرتی ہے منگورا سے کچھ فاصلہ پہلے برف کے مناظر شروع ہو جاتے ہیں جو سیاہوں کی ساری رات کے سفر کی تھکن بھولا دیتے ہیں جیسے جیسے اوپر بڑھتے ہیں راستہ انتہائی دیدہ زیب اور خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے یہاں اگر آپ صبح جلدی پہنچ جاتے ہیں تو پارکنگ کے لیے آپ کو یہاں کھلی جگہ مل جاتی ہے ورنہ یہاں کچھ دیر میں کافی زیادہ رش شروع ہو جاتا ہے مالم جببہ مکمل طور پر فیملی ریزارٹ ہے کے پی کے کی حکومت نے مالم جببہ سکائی ریزارٹ کو بہترین انداز میں مینیج کر رکھا ہے سواد جو ہے ابھی اچھا جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے اور تورریسو باہر لوگ جو ہے بار بار آ سکتے ہو ادھر سکونے ہیں کوئی فریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے مہمانوں کے لیے ہر جگہ ہر ٹیم حاضر ہوگی انشاءاللہ کوئی تکلیف نہ ہوگی اور یہاں سیاہوں کی تفریح کے لیے مختلف ایکٹیوٹیز کا انتظام کیا گیا ہے جن میں چیئر لیفٹ موسم سرما میں سکینگ زپ لائن آئی جمپنگ ٹیوب سلائڈنگ ہائیکنگ ٹریک چیسی ایکٹیوٹیز شامل ہیں مالم جببہ سکائی ریزارٹ ہم اس وقت پہنچ چکے ہوئے ہیں آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ فری نہیں آنے دیں گے یہاں پہ اگر آپ نے یہ چیئر لیفٹ پہ نہیں جانا تو یہ آپ کو دو سو روپے کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے اور اگر آپ نے چیئر لیفٹ پہ جانا ہے تو یہ چھ سو روپے کا ٹکٹ ہے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں کرنا چاہتے تو صرف داخلہ کی فیز دو سو روپے پر اہیڈ ہے جس میں آپ ہائیکنگ فری کر سکتے ہیں بڑی اور زیادہ کی جانے والی ایکٹیوٹیز میں سب سے پہلے چیئر لیفٹ ہے چیئر لیفٹ کی ٹکٹ چھ سو روپے ہے یہ چیئر لیفٹ تقریباً پندرہ منٹ میں آہستہ آہستہ آپ کو پہاڑ کی پیک تک لے جاتی ہے بظاہر کم پاسلہ والی یہ چیئر لیفٹ بادلوں میں غائب ہوتی ہے تو یہ آسمان کو جانے والا راستہ معلوم ہوتا ہے برف باری کے دوران یہ سفر انتہائی یادگار اور خوبصورت ہو جاتا ہے زیپ لائن یہاں پر زیپ لائن کی ایکٹیوٹی بھی موجود ہے یہاں پر موجود عملہ مکمل حفاظتی اقتامات کے ساتھ آنے والے سیاہوں کو زیپ لائن کی تفریح پراہم کرتا ہے نوجوان خواتین و افراد لوہے کے رسے سے ہوا میں تیرتے ہوئے پہاڑ کی بلندی سے نیچے صرف پنتالیس سیکنڈ میں لینڈ کرتے ہیں جو جانبازوں کے لیے ایک بہترین ایڈوینچر ہے زیپ لائن کے ٹکٹ پچیس سو روپیا پر ہڑ ہے سیکنڈ میں اس وقت انگلینڈ میں نہیں ہوں میں اس وقت پاکستان میں ہوں یہ صرف انٹرنیشنل سیکنڈ ریزارٹ ہے مالم جببہ کا وہاں پہ ہر ملک کا جھنڈا جو ہے وہ لگا ملتا ہے مالم جببہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں موجود انٹرنیشنل سیکنڈ ریزارٹ ہے یہاں بیرون ملک کے کھلاڑی آتے ہیں اور یہاں بین الاقوامی سیکنڈ کے مقابلے کروائے جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے یہاں خاص طور پر سیکنڈ کی ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے اور یہاں کے لوکل بچوں کو بین الاقوامی میار کی فری ٹریننگ بھی دے جاتی ہے اور اگر آپ بھی سیکنڈ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم چار ہزار روپے میں انٹرنیشنل ٹریک پر یہ اکٹیوٹی بھی کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ مقامی لوگ یہاں ہزار روپے میں بھی ٹریک سے ذرا ہٹ کے سیکنڈ کی اکٹیوٹی کرواتے ہیں ہائیکنگ اگر آپ ٹریکنگ اور ہائیکنگ کے شکین ہیں تو آپ یہ کمزار تقریباً تیس سے پینتالیس منٹ میں آرام آرام سے سر کر لیتے ہیں لیکن شدید برف باری میں ایک گھنٹے میں یہ راستہ تیہ ہو جاتا ہے سیکنگ کے جنگلے کے ساتھ ساتھ ٹریک اوپر جاتا ہے ویسے تو یہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں لیکن زیادہ برف پڑھنے کی وجہ سے برف میں دب جاتی ہیں ٹریک زیادہ سٹیپ ہونے کی وجہ سے اکثر جنگوں پر جنگلے کو پکڑ کر اوپر چڑھنا پڑتا ہے آدھے راستے بعد زپ لائن کا مقام آ جاتا ہے یہ انتہائی لطف اندوس ٹریک ہے چوٹی کے نزدیک جا کر درختوں کے گرد بیٹھنے کے لیے بڑے خوبصورت بہنچ بنائے گئے ہیں تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے لیے یہ ایک بہترین مقام ہے چوٹی پر کھانے پینے کے لیے ہوتلز بھی موجود ہیں یہاں چائے پکوڑے اور کھانا بھی مل جاتا ہے چیئر لپٹ کے دائیں اور بائیں دونوں اطراف مزید چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں ہیں چیئر لپٹ میں آنے کے بعد وہاں کی بھی ہائیکنگ کی جا سکتی ہے برف باری کے دوران یہ ٹریک کافی خطرناک نظر آتا ہے کیونکہ یہاں کھائیاں کافی زیادہ گہری ہیں اور برف پڑھنے کے بعد ٹریک بھی نظروں سے اوچل ہو جاتا ہے دسمبر سے مارچ اپریل تک یہاں برف رہتی ہے اگر آپ اس موسم میں آنا چاہتے ہیں تو گرم کپڑے جیکٹ دستانے مفرل اور خاص طور پر اچھے بوٹ یا جوگر لازمی ساتھ لائیں اگر آپ کے پاس برف باری والے بوٹ نہیں ہیں تو یہاں پارکنگ سے ہی آپ کو بوٹ رینٹ پر مل جاتے ہیں جن کا کرایا تقریباً سو روپے ہے جو آپ کو اس شدید سردی اور برف باری میں چلنے میں دشواری سے بچاتے ہیں فیملیز یونیورسٹیز سوفٹ ویر ہاؤسز کارپریٹ کسی بھی گروپ کی صورت میں یہاں آنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹروٹر پاکستان آپ کی خدمت میں کوشہ نظر آئے گا